شہباز شریف اور ان کی تحادی جماعتوں نے ایک اور پیٹرل بوم گرا دیا ہے عوام پیٹرل کے بے کابو ہوتے داموں پر سیکھ پا ہو گئے حکومت نے عوام کا جینہ مشکل کر دیا اور عمران خان نے حکومت کی ناہلیوں پر کھل کر تنقیق کیے اچھے ناظرین حکومت پیٹرولی مسنوات کی جو قیمتیں ہیں اس میں مزید اضافے پر اضافہ کرتی چلی جا رہی ہیں اور عوام کا غصہ بھی بڑھتا جلا جا رہا ہے حکومت نے ایسا اضافہ کیا کہ تمام کیلے کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ کر رکھ دیئے ایک ہفتے کے دوران پیٹرل کی قیمت میں ساٹھ روپے اضافہ کر دیا کل شہباز شریف اور کمپنی نے عوام کے دلوں پر بقاعدہ چھوڑیاں چلائیں چھوڑیاں چلاتے ہوئے پیٹرل تیسے روپے بڑھا دیا جس کے بعد پیٹرل کی فی لیٹر قیمت ہے دو سو نو اشاریہ آٹھ چھے روپے تک جا پہنچی اب اس کی وجہ سے موجودہ مہنگائی میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا یقینی سی بات ہے بجلی کی قیمتیں بھی مزید بڑھیں گی یعنی عوام کو مزید بجلی کے جھٹکے لگائے جائیں گے اب اس بات کا بھی امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی پیٹرولیم اشارات کی قیمتوں میں اس سے بھی زیادہ مزید اضافہ ہو جائے گا یعنی ساٹھ پہ ان لوگوں کو سکون نہیں آرہا اب اور بڑھیں گی قیمتیں اب ان حالات کی وجہ سے ضروری ہے کہ ہم پیٹرولیم انڈسٹری سے جڑے جو اہم پہلوں ہیں ان کو سمجھیں اور تاکہ جو اس کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی وجوہات ہیں وہ جان سکیں یہ بڑا ایک سپیشل پروگرام ہے آپ لوگوں نے بڑا غور سے سننا ہے بڑا انفومیٹیو بھی ہے تاکہ آپ کو پورا یہ سمجھ جائے کہ یہ جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس کی اصل جو وجوہات ہوتی ہیں وہ ہوتی کیا ہیں آج میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی تاکہ آپ جان سکیں کہ جو ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت ہے یہ جب بڑھتی ہے تو دیکھ رہے ہیں پیٹرول کی قیمت بڑھی ڈیزل کی قیمت بڑھی تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جب یہ قیمت بڑھے گی تو ملک میں مہنگائی بڑھے گی لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں آج آپ تمام لوگ اس پروگرام میں جانیں گے مختلف ممالک میں جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ مختلف کیوں ہیں خام تیل کیا ہے آئل ریفائنڈریز کا کیا کام ہوتا ہے تیل کی قیمتوں کا تائیون آخر ہوتا کیسے ہے اور پاکستان اپنی ضرورت کا کس قدر تیل خود پیدا کرتا ہے اور کتنا عالمی مارکٹ سے خریدتا ہے ان سوالوں کے جواب آج اس پروگرام میں آپ کو ملیں گے سب سے پہلے یہ جانیں کہ اس پر دنیا بھر میں دریافت شدہ جو تیل ہیں اس کے زخائر سترہ سو ارب بیرل کے آس پاس ہیں کتنے سترہ سو ارب بیرل کے آس پاس اب اس میں سے جو اپیک ممالک ہیں ان کے پاس تقریباً ستر فیصد جو خام تیل ہے اس کے زخائر موجود ہیں اور یہ تیل پیدا کرنے والے جو ممالک ہیں ان کی جو تنظیم ہے جس میں سب سے اہم ملک سعودی عرب ہے اور جو دیگر ممالک ہیں ان میں قطر ہے جی متحدہ رہے ممارات ہیں وینز بیلا اس میں پندرہ ممالک اور شامل ہیں اچھا جی عالمی مارکٹ میں جو تیل کی قیمت کا تائیون ہے وہ کرنے کے لیے اس کا سب سے بڑا اہم ایک کردار بھی ہوتا ہے اب ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تنظیم ہے اس کی تیل کی قیمتوں پر اجارہ داری بھی قائم ہے اس تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں اگر تیل کی پروڈکشن کم کر دیں تو عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اچھا دوہزار اکیس کے دوران دنیا بھر میں چھانوے میلین بیرل تیل چھانوے میلین بیرل تیل روزانہ کی بنیاد پر استعمال کیا گیا اور ماہرین کیا بتاتے ہیں کہ دوہزار بائیس کے دوران اٹھانوے اشاریہ تین میلین بیرل تیل نائنٹی ایٹ پوائنٹ ٹری میلین بیرل جو تیل ہے وہ روزانہ استعمال ہوگا اچھا اب عالمی مارکٹ سے تیل خریدنے کے لیے دو بینچ مارکس ہوتے ہیں ایک جو ہے جی وہ وٹ آئی ہے ویسٹ ایکسس انٹر میڈی ایٹ اور دوسرا جو ہے وہ برینٹ اور بھی بینچ مارکس ہے لیکن یہ جو دونوں آپ سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ جو اہاں مینب وہ یہ دو ہیں جن کا مینب کو بتایا اچھا جی اب جو وٹ آئی ہے اس کے کروڈ آئل میں جو اے پی اے گریوٹی ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اب اے پی اے گریوٹی آپ سوچیں گے کیا ہوتا ہے اس سے مراد ہی ہوتی ہے عام الفاظ میں کہ وہ کتنا ہلکا تیل ہے اور اگر اسے پانی میں ملایا جائے گا تو اس کی کتنی مقدار پانی پر تیرتی رہے گی اچھا جو برینٹ کے مقابلے میں اس میں آپ کہلیں کہ سلفر بھی کام ہوتا ہے اچھا اب یہ بات یاد رکھئے گا سلفر کا میں نے ذکر کیا کہ جس خام تیل میں سلفر زیادہ ہوگا اس میں سے پیٹرل نکالنے پر زیادہ وقت لگے گا اور زیادہ پیسہ بھی لگے گا اسی لیے جو ڈیو ٹی آئی کروڈ آئل ہے برینٹ کے نسبت تھوڑا ساپ کہلیں کہ بہتر سمجھا جاتا ہے اچھا لیکن برینٹ کی قیمت جو ہے وہ کچھ کام ہوتی ہے اس لیے یہ پوری دنیا میں چلتا ہے ظاہری بات تو سستہ ہوگا قیمت کم ہوگی وہ زیادہ خریدا جائے گا یوز ہوگا زیادہ استعمالوں کا زیادہ چلے گا اچھا باگے چلتے ہیں پاکستان اور بھارت میں بھی برینٹ استعمال کرتے ہیں اور انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی جو کروڈ آئل بیرل کے حساب سے ملتا ہے ایک بیرل میں ایک سو انسٹھ لیٹر تیل ہوتا ہے ون ففٹی نائن لیٹرز اور خام تیل کو ریفائنریز میں لیا جاتا ہے جہاں اس میں سے پیٹرل ڈیزل اور جو فنس آئل ہے اس سمیں جو دیگر پروڈکس ہیں وہ الگ کی جاتی ہیں اچھا پاکستان میں پانچ بڑی آئل ریفائنریز ہیں ان میں جی ایک بائیکو پیٹرولیم ہے پاک عرب ریفائنری ہے اس کو پاک کو کہا جاتا ہے سب سے بڑی ہے یہ دو آپ سمجھیں ریفائنریز پاکستان میں پچاس فیصد ففٹی پرسنٹ خام تیل کو پروسس کرتی ہیں اچھا جو دیگر بڑی آئل ریفائنریز ہیں ان میں اٹک ریفائنری لیمیٹیڈ ہے نیشنل ریفائنری لیمیٹیڈ پاکستان ریفائنری لیمیٹیڈ شامل ہیں یہ پانچ جو ریفائنریز ہیں یہ سالانہ انیس آشاریہ چار انیس آشاریہ چار میلین ٹن خام تیل کو پروسس کر سکتی ہیں لیکن دوہزار اکیس کے مالی سال کے دوران ان کی جو آؤٹپوٹ ہے وہ صرف گیارہ آشاریہ چھے میلین تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دوہزار اکیس کے مالی سال کے دوران اپنی صلاحیت کا ساٹھ فیصد تیل پروسس کیا اور جب بکیا چالیس فیصد ہمیں ریفائنڈ آئل جو ہے وہ باہر سے خریدنا پڑا تھا اب آتا ہے جو اکٹوبر ٹو تھاؤزن ایٹین اکٹوبر دوہزار اٹھارہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گوادر میں ایک آئل ریفائنری قائم کرنے کا معایدہ ہوا لیکن اس پر ابھی تک عمل شروع نہیں ہو سکا پاکستان جو سٹیچ آئل اپنی پیٹرولیم کی جو درامدات ہیں سپوٹ ٹینڈرز کے ذریعے کرتا ہے آپ کو پتہ ہے جبکہ جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے کوئیت پیٹرولیم کاؤپوریشن سے خریدا جاتا ہے جن کے ساتھ ایک آپ کہلیں کہ تویل المدتی معایدہ کیا گیا تھا اب اس معایدے میں رینیو کیسے کیا جاتا ہے ہر دو سال بعد اس کو رینیو کیا جاتا ہے اب ان دونوں کی قیمتوں کی اگر آپ عصت نکالنے تو کنزیومر پرائس متعین کی جاتی ہے اب مارچ دو ہزار بائس میں عصت نکالنے کے فارمولے کو تبدیل کیا گیا تھا جس کی منظوری ای سی سی نے دی تھی اچھا پاکستان میں تیل کی قیمتوں کا بریک اپ کچھ اس طرح سے ذرا سنیے گا آئل ریفائنریز خام مال خریدتی ہیں اور اسے ریفائن کر کے آئل مارکٹنگ کمپنیز کو فروخت کرتی ہیں اچھا پھر ان کمپنیوں میں پی ایس او شیل پاکستان لیمیٹیٹ ہسکول پیٹرولیم لیمیٹیٹ سمیت کئی اور کمپنیاں شامل ان تمام ناموں سے آپ تمام لوگ واقف ہوں گے اچھا دی جو ایکس ریفائنری تیل کی قیمت ہے اس کا تائیون ریفائنریز یا پھر آئل مارکٹنگ کمپنیاں نہیں کرتی ہیں بلکہ اوگرا ایک فارمولے کے تحت اس کا تائیون کرتا ہے اس فارمولے میں سترہ فیصد جرنل سیلز ٹیکس پیٹرولیم ڈیولپمنٹ جو لیوی ہے ڈیلر مارجن ہے اور آئل مارکٹنگ جو کمپنیز مارجن ہے اس میں کئی آپ سمجھ لیں اور آئیٹمز شامل ہوتے ہیں اچھا وزیر آزم کو اوگرا کی سمری میں تبدیلی کرنے یا اسے مسترد کر دینے کا اختیار ہوتا ہے کس کو وزیر آزم کو اچھا اب ایک اور سوال وہ یہ کہ دنیا میں مختلف ممالک میں جو تیل کی قیمتیں ہیں اس میں فرق کیوں ہوتا ہے تمام لوگ اس کا جواب جاننا چاہتے ہوں گے اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ کسی بھی ملکی تیل کی جو اپنی ایک پیداوار ہے وہ کتنی اور پاکستان اپنی ضرورت کا تقریبا 15 سے 20 فیصد 15 سے 20 فیصد تیل خود پیدا کرتا ہے اب پیچھے جو 80 سے 85 فیصد بچا اسے بیرون ملک سے خریدنا پڑتا ہے جو پرسنٹیج ہے اس پرسنٹیج کو خریدنا پڑتا ہے اب اس کے لئے ہر سال عربوں ڈالر کا قیمتی ذرہ مبادلہ خرچ ہوتا ہے ظاہری بات ہے اچھا عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا ذرہ مبادلہ بھی کم خرچ ہوگا اور اگر یہ قیمتیں بڑھ جائیں گی تو امپورٹ بل بھی یقینی بات ہے کہ بڑھ جائے گا اچھا سابق وزیرازم عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کے آخری کئی ماہ کے دوران تیل کی مسنوعات پر سیلز ٹیکس اور دیگر ٹیکسس ختم کر دیے تھے پیٹرل کی قیمتوں میں دس روپے فی لیٹر کمی کر دی تھی اور موجودہ حکومت نے بھی اسے برقرار رکھا مگر اس کی بھاری قیمت ملکی معیشت کو ادا کرنی پڑی ہے حکومت فیصلہ لینے سے کتراتی رہی عالمی مارکٹ میں تیل کے مہنگا ہونے کی وجہ سے ایک اندازے کے مطابق اب ذرا سنیے گا ایک اندازے کے مطابق مائے کے پہلے پندرہ دن میں پاکستان کو چالیس عرب روپے آئل کامپنیز کو ادا کرنے پڑے جو ملکی خزانے پر یقینی طور پر ایک بڑا بوجھ ہے اب اس سال مارچ سے لے کر مارچ سے لے کر پندرہ مائے تک مجموعی طور پر آئل کامپنیز کو دو سو عرب روپے ادا کی ہیں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث افرات زر میں اضافہ ہوتا ہے اب اس وقت مختلف وجوہات کی بنا پر کہہ لیں کہ عالمی سطح پر مہنگائی نے بقاعدہ پنجے گاڑے ہوئے ہیں پاکستان میں بھی فراتے زر پندرہ فیصد کو عبور کر چکے اب پیٹرولین پروڈکس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اب اس کے بعد مہنگائی کا جو سمندر ہے وہ عوام کو بہا کر لے جائے گا جس کی وجہ سے غربت میں یا ظاہری سی بات ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ اور پتہ نہیں کتنا زیادہ اضافہ ہوگا اور بہت سے کاروبار بھی متاثر ہوں گے اب یہ بات سمجھنے کی ہے کیا کہ موجودہ حکومت نے آنے کے بعد عوام کو جو سبسیڈی دی ہے وہ بلواسطہ عوام پر ہی بوجھ تھا اور عوام اس سبسیڈی کی قیمت بھی اپنی جیب سے ہی ادا کر رہے تھے کیوں کیونکہ حکومت ٹیکسوں کی مد میں عوام سے اربوں روپے حاصل کرتی رہی عوام کو سستہ تیل مہیا کر رہی ہے تو پھر اس کی قیمت بھی بلواسطہ طور پر عوام ہی ادا کر رہے ہیں کیونکہ حکومت ہر ماہ عوام سے وصول کیے گے جو ٹیکس ہیں اس سے آئل کمپنیز کو ہر مہینے ہر مہینے اربوں روپے ادا کر رہی ہے اور جو ماہرین معاشیات ہیں وہ تیل پر سبسیڈی دینے کے حکومتی فیصلے کو بقاعدہ سیاسی قرار دے رہے ہیں جس کے معیشت پر بہت برے صرف برے نہیں بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اب اس وقت عالمی مارکٹ میں خام تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ سو ڈالر فی بیرل سے ایک سو آٹھ ڈالر کے درمیان دنیا میں دوہزار آٹھ کے بعد خام تیل کی اس قدر بلند قیمتیں دیکھی گئی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ممالک بہران کی زد میں ہیں جو اپنی ضرورت کا جو تیل ہے کچھ سے پیدا نہیں کر رہے ہیں اب عالمی مارکٹ سے تیل خریدنے کی وجہ سے ان کے ذرے مبادلہ کے ذخائر سمیت یہ جو دباؤ میں ظاہری بات ہے سخت دباؤ میں اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا اب تیل کے مہنگا ہونے کی ایک وجہ یہ جو اپنی ممالک ہے نا ان کی جانب سے تیل کی پیداوار کم کر دینا ہے جبکہ دوسری بڑی وجہ روس اور یوکرین کی جو لڑائی ہے وہ ایک بڑی وجہ ہے کرونا وبا کے دوران عالمی سطح پر تیل کی طلب بہت کام ہو گئی تھی اور جس کی وجہ سے اس کی قیمتیں انتہائی نچلی سطح پر چلی گئی تھی اپرل مائی دو ہزار بیس میں تیل کی قیمتیں انیس ڈالر فی بیرل تک گر گئی تھی اس دوران ہونے والے خسارے کو پورا کرنے کے لیے ان ممالک نے تیل کی سپلائی کی سطح کم کر رکھی تھی تاکہ جو عالمی مارکٹ ہے اس میں اس کی قیمت زیادہ ہو سکے اچھا روس دنیا میں تیسرا بڑا آئل پروڈیوسر ہے روس جنوری دو ہزار بائیس کے اگر میں بات کروں تو اس میں روس کی تیل کی جو پیداوار ہے وہ گیارہ اشاریہ تین میلین بیرل روزانہ تھی اب اس وقت امریکہ کی تیل کی روزانہ پیداوار ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے گا سترہ اشاریہ چھے میلین بیرل اور سعودی عرب کی بارہ میلین بیرل روزانہ تھی اچھا یوکرین سے جنگ شروع ہوتے ہی روس پر جو عالمی پابندیوں کا جب آغاز ہوا جس کی وجہ سے دنیا میں تیل کی سپلائی میں کمی کے خدشات بڑھے اس بنا پر خام تیل کی قیمتیں آسمانوں کو چھونے لگیں پاکستان اپنا ایٹی پرسنٹ جو تیل ہے اسی فیصد وہ دیگر ممالک سے خریدتا ہے اس لیے اس کے ذرے مبادلہ کے زخائر پر بھی بوجھ پڑھنے لگا اچھا نئی حکومت کے پہلے ماہ ہی ان زخائر میں چھے ارب ڈالر سے زیادہ کی کمی ہو گئی اب اس کی وجہ ایک وجہ تیل کا امپورٹ گل بڑھ جانا پاکستان کے پاس تیل کو زخیرہ کرنے کے لئے گنجائش بہت کم ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو ہم بہت زیادہ تیل خرید نہیں سکتے ہیں اور اگر انفرسٹرکچر کو بہتر کیا جائے تو پھر جو عالمی مارکٹ میں تیل ہے وہ سستہ ہونے کی صورت میں بڑی مقدار میں زخیرہ کیا جا سکتا ہے اچھا جی انٹرناشنل انرجی ایجنسی کے مطابق تمام میمبر ممالک جو ہیں ان کے پاس کم از کام نوے دن کا تیل زخیرہ کرنے کی گنجائش ہونی چاہیے نوے دن کا اچھا پاکستان اس میار سے بہت پیچھے ہے پیچھے اس کے پاس چند روز سے زیادہ کی گنجائش موجود نہیں ہے ہمارے پاس زیادہ چند روز سے زیادہ کی گنجائش موجود نہیں ہے حالانکہ نوے دن اب پاکستانی جو میشت ہے اور جو تیل ہے اس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے گزشتہ حکومتوں نے ملک میں تیل کے زخائر کی تلاش میں اگر میں کہوں کہ بہت کتا ہی کا مظاہرہ کیا تو غلط نہیں ہوگا آپ سب اگری کریں کند کریں گے اس حوالے سے کوششیں تیز تر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی ضرورت کا جو بیشتر حصہ ہے خود پروڈیوز کر سکیں زیادہ ہم اپنے اوپر ڈیپینڈڈڈڈ ہو جس حد تک ہو سکیں اب اس کے بغیر ہماری جو میشت ہے عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے رحموں کا رمپر رہے گی اور پتہ نہیں کب تک رہے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے